بہترین قسم کا جوسی اور ٹینڈر یقین کریں سواد آگیا دیکھ کے ہی اور جب ہم اس کو کھائیں گے تو کیا ہی بات ہے کوئے ہوئے ہو جانی ہے مرحبا اللہ علیکم جی اس ٹائم میں ہم مجود ہیں امپوریو مال میں اور آج ہم جس پوڈ کو ایکسپیئرنس کرنے جا رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اس ٹی رو پرتبیس چکن مرحبا اللہ علیکم مرحبا مرحبا اللہ علیکم مرحبا اللہ علیکم رب میں teste من ٹائم مرحبا اللہ علیکم نہیں موسیقا 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 اور ان سے پاسے ہیں روٹے سوی چھتر سلام علیکم جی کیسے ہیں کیسے ہیں کیسے ہیں کیسے ہیں کیسے ہیں ہمارا پروگ ہے ریڈی آپ دیکھ سکتے ہیں جوشتی اور سوچ سے کھل چکن جو ہے نا اب آپ اس ٹیس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے اس کا ٹیس کریں گے آج یہ بہترین قسم کا پروگ آ دیا ہے پوٹکی سنکوری مغل سے پوٹکی سکر ہمیں ٹرائی کرنے جا رہا ہوں پسٹم ٹرائی کرنے جا رہا ہوں اور آپ دیکھیں یہ کتنا بہترین قسم کا سوچی کیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کہ بیسٹ پیس اتنا سوفٹ ہے تو آپ سوچ نہیں سکتے جو لیکنی سے وہ کتنا جوسی اور سوفٹ ہوں ہوئے 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 یقین کریں جوسی اور سپائسی آپ سوچ ایکٹر کروا سکتے ہیں اگر آپ سپائسی فورڈ لائک کرتے ہیں کہیں یہ پتایا گیا کہ لوگ بلکل بائید بھی لائک شکتے ہیں لیکن میں لائک سپائسی فورڈ اور یقین کریں کہ اگر میں کہتا ہوں بلکل کریں درہ دیکھیں کہ آپ دیکھیں یہ کیسے دونے مکر رہے ہیں اور یہ کیا شاندار قسم کا میں بہترین چکن آپ دیکھیں کہ نیک پیس ایسا سوفٹ ہم اب میرے پاس بریٹ پڑی ہی ہے اور رکھا ہی نہیں جا رہا میں دیکھیں دیکھیں ایسا گرما گرم یہ سوف کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بہترین اور ساوی ہے ہاتھ لگاتا جا رہا ہے یہ چھوٹتا جا رہا ہے چھوٹتا جا رہا ہے جب بھی آپ ایمپوریو مال آئے ہیں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا یہ چکن لازمی ان کے پاس دوسری ہے جس کو یہ چریسکو کہتے ہیں وہ ہم نیکس ٹائم کریں گے لیکن جو تیسی چکن میں آپ کو ریکمینڈ کریں چینل کو کریں لازمی چینل کو سبسکرائب کریں تو بیل ایکن کو کلک کریں اور نیکسٹ ویڈیو کے لئے تیار ہو جائیں کیونکہ آپ کوئے ہوئے فورج ہر جگہ ہونے والا ہے آپ کو دیکھنا دیکھیں میں کھاتا ہوں چکن ٹھیک ہے کیونکہ میرے سے رکا نہیں جا رہا ویڈیو بنانے والے دیکھتے جا رہے ہیں کہ میں چکن سارا کھا جاؤں گا اس لئے میں کھاتا ہوں چکن آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اپنا بہت سا حیاء رکھیں اللہ